السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جب کسی کے جگر کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو کن لوگوں کو یہ جگر کی چربی ہوتی ہے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں اسے کہتے ہیں الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز لیکن پاکستانی جیسے معاشروں میں جہاں پہ شراب ویسے تو بین ہے لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ پھر بھی پیتے ہوں گے تو وہاں پہ وہ فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے یہ جگر پہ اس قسم کی چربی کے چڑھی ہوتی ہے جس کا شراب سے تعلق نہیں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں NAFLD یعنی نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیز دونوں قسموں میں فیٹی لیور ڈیزیز کا نام کامن ہے ڈیزیز کا مطلب ہے یہ بیماری ہے فیٹی کا مطلب ہے کہ چکنائی چڑھی ہوتی ہے آپ غور کریں یہ بندہ جو ہے اس کا وزن زیادہ ہے مٹاپا کا شکار ہے ایک اس کا یہ جگر آپ دیکھ رہے ہیں نارمل ہے اور ایک ہے جہاں پہ چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو فیٹی کا مطلب ہے کہ ایک ایسا جگر جس کے اوپر چربی آگئی ہے اور لیور کو تو آپ ویسی سمجھتے ہیں کہ جگر کہتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے شراب کے علاوہ جو آپ کو فیٹی لیور ڈیزیز یہ جگر کی چربی کا باعث بنتی ہے بہت ضروری ہے یہ جاننا کیونکہ فیٹی لیور کو سیریس لیا کریں یہ بڑی اہم بات ہے جو آگے آگے پتہ چل جائے گی آپ کو وہ لوگ جن کے جو مٹاپا کا شکار ہوں جن کا وزن یا تو بہت زیادہ ہوں یا پھر اپنے وزن کو بڑی جلدی کام کریں جیسے بیریائٹر کے سرجری کرواتے ہیں لوگ پیٹ کی تو ان کا وزن جلدی کام ہو جاتا ہے تو ان کو بھی پھر یہ فیٹی لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے کیونکہ جگر کے اندر جو جسم میں وہ کلیسٹرول کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے وہ فیٹس کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ بان گیا تو ایک تو وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوں ایک وہ لوگ جو وزن کو اچانک بہت کام کریں اور وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے اندر انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو ان میں بھی جگر کے اندر چربی جو ہے وہ جمع ہونا شروع جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کو کلیسٹرول کا مسئلہ ہے اور آپ دوائی نہیں کھاتے اور کلیسٹرول کو صحیح مینج نہیں کرتے اور اسی طرح سے اگر آپ کی ایکسرسائزز نہ کرنے کی روٹین ہے تو یہ وجوہات ہیں شراب کے علاوہ کہ جو فیٹی لیورڈ ڈیز کی عام طور پر تو لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگا یعنی بہت سارے لوگ اپنا الٹرسونڈ کرواتے ہیں کسی اور وجہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو جگر پر چربی ہے فیٹی لیورڈ ڈیز ہے لیکن بعض کا تو لوگوں کو رائٹ سائیڈ یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ جو آپ کی یعنی کہ اس کو ہم میڈیکل میں تو رائٹ ہائپو کونڈریوم کہتے ہیں آر ایچ کیو لیکن ویسے آپ سمجھیں کہ جہاں پہ یہ آپ کی ریبز ہیں آپ کی پنسلی ہیں رائٹ سائیڈ کی تو یہاں پہ کر کے لوگوں کو درد رہنا شروع ہو جاتا ہے بھاری پن کا حساس ہوتا ہے تو پھر جب وہ الٹرسونڈ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو فیٹی لیورڈ ہے لیکن جب فیٹی لیورڈ جو ہے اس سے اگلی سٹیج پہ جاتا ہے تو وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ناش نیش بھی کہہ سکتے ہیں ناش بھی کہہ سکتے ہیں نان الکوہولک سٹیٹو ہیپٹائٹس یعنی دوبارہ وہی کہ الکوہول سے اس کا تعلق نہیں ہے شراب سے لیکن جگر جو ہے اس میں سوزش شروع ہو گئی ہے پھر سوزش ہوگی جگر کی تو لوگوں کو آنکھوں کا پیلیا شروع ہو جائے گا الٹیاں شروع ہو جائیں گی پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا لوز موشن شروع ہو سکتے ہیں اور اسی سائٹ پہ درد شروع ہو جائے گا تو جب وہ اپنا پھر جگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم لیور فنکشن ٹیسٹ تو اس میں ایس جی او ٹی ایس جی پی ٹی یہ بڑے ہوئے آئیں گے یہ انزائم ہوتے ہیں جو جگر کے سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن جب بھی جگر کے اندر سوزش ہوتی ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اسی طرح سے لوگوں کا بلو ریبن جو ہے جو آنکھوں کا پیلیا ہوتا ہے جلد پیلیا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بلو ریبن بڑھتا ہے تو وہ لوگوں کو ٹیسٹ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا یعنی جو انفلمیشن ہے جو سوزش ہے وہ زخم ہے جیسے جگر میں اب چربی کے وجہ سے زخم لگنا شروع ہو جائیں گے اب جو زخم لگا ہے تو پھر وہ ٹھیک بھی ہو گا جسے ہم سکار کہتے ہیں لیکن اگر کسی میں فیٹی لیور چل رہا تھا اس میں سٹیٹو ہیپٹیٹس شروع ہو گیا بار بار زخم ہوئے وہ زخم ٹھیک ہوئے سکار فائبروسیس یعنی جب زخم بار بار بن کے ٹھیک ہو گا تو بہت سارے وس بن جائیں گے جس کو ہم سکار کہتے ہیں کسی کے ہاتھوں پہ چہرے پہ کبھی کوئی کٹ لگا ہو تو اس کے بعد ہمیشہ نشان رہتا ہے وہ اسے سکار کہتے ہیں جب جگر کے اندر بار بار یہ بنیں گے تو جگر پھر ختم ہو جائے گا جس کو ہم خطرناک ترین کنڈیشن کہتے ہیں سیروسیس ایک تو جگر ختم ہو جائے گا اور پھر وہ جگر جو ختم ہو چکا ہو کسی بھی وجہ سے اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیٹی لیور ڈیزیز کی وجہ سے تو اس میں خدا نہ خواستہ پھر کینسر ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ جگر ختم ہو جائے سیروسیس ہو جائے تو پھر کیا علامات جنم لیتی ہیں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جسے ہمیں سائیٹیز کہتے ہیں پیر جو ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں جسے پیڈل اڈیما کہتے ہیں لوگوں کو اسی طرح سے جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جگر کے مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو اسی طرح سے لوگوں کا جو خون کو جبانے کی صلاحیت جو جس وجہ سے ہوتی ہے وہ جگر پیدا کرتا ہے ان پروٹینز کو وہ کم ہوتی ہیں تو خون جبنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے پی ٹی اے پی ٹی ٹی آئین آر ٹیسٹ ہوتے ہیں پرو تھرومبن ٹائم ایکٹیویٹڈ پارشل تھرومبو پلاسٹین ٹائم اور انٹرنیشنل نارمیلائزڈ ریشو آئین آر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جگر جو ہے وہ کام کرنا ختم ہو رہا ہے اسی طرح سے خوراک کی نالی اور جو بڑا پشاپ کی نالیاں وہاں پہ خون کی نالیاں جو ہیں وہ پھیلنا شروع جاتی ہیں تو جس سے لوگوں کو بلیڈنگ شروع جاتی کالے رنگ کے پخانے آنا شروع جاتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ فیٹی لیورڈ ڈیزیز جس کو آپ ریورس مار سکتے ہیں جس کو آپ بغیر کچھ دوائی لیے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی وڈنسیں کیا کیا آگے مسائل بن رہے تو طریقہ کیا ہے اس سے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کی تشخیص ہو چکی ہے یا اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ اس کی تشخیص کروائیں اور ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو بہت آسان ہے اس کا علاج کیا علاج ہے دوائی ضرورت ہی نہیں ہے وزن زیادہ ہیں تو وزن کم کریں ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو وہ ایکسرسائز کریں شراب پیتے ہیں تو وہ تو چھوڑی دیں وہ تو پی اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں تو جس بھی وجہ سے آپ کو فیٹی لیور ڈیزیز ہوئی ہے آپ اس کو ریورس کر دیں گے تو آپ کی فیٹی لیور ڈیزیز ختم ہو جائے گی اور وہ ختم ہو گئی تو یہ سارے جو مسئلے میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے تو جگر کے اوپر جو چربی چڑتی ہے جگر کے اوپر جو چکنائی آتی ہے اس کو سیریس لیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں کروڑوں لوگوں کو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو شروع میں لوگ اس کو یعنی بد قسمتی سے ڈاکٹرز کو بھی جب پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کسی کا الٹرساؤنٹ کیا اور جب دیکھیں گے فیٹی لیور ہے وہ کہیں گے عام سی بات ہے یہ تو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نہیں اکثر لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو فیٹی لیور ڈیزیز کے بارے میں معلومات لیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں کوئی بھی ویڈیو اور بھی دیکھیں یہ ویڈیو بھی آپ دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ابھی تک تو ضرور کر لیں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال کھین لے تلا آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور عزمائشیں محفوظ رکھیں